اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وضوح کے مکروحات یعنی کون سی چیزیں وضوح میں مکروح ہیں ناپسند ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ عورت کے بچے ہوئے جو پانی ہوتے ہیں یعنی عورت اگر غسل کرے یا وضوح کرے تو اس کا جو پانی بچا ہوا ہوتا ہے اس پانی سے وضوح کرنا یہ کیا ہے اس پانی سے وضوح کرنا یہ اس سے کیا ہے وضوح مکروح ہو جاتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ ہم وضوح کر رہے ہیں جو جگہ کے ناپاک ہے تو ناپاک جگہ پر وضوح کا پانی گرانا یہ بھی مکروح ہے تیسری بات مسجد کے اندر وضو کرنا مسجد کے اندر وضو کرنا کہ آپ کے وضو کا پانی کیا ہے مسجد کے اندر جا رہا ہو یہ بھی مقروح ہے چوتھی بات یہ ہے کہ وضو کے پانی کے برطن میں کیا ہے پانی ٹپکانا یعنی جو برطن سے ہم وضو کر رہے ہیں اسی برطن میں کیا ہے پانی ٹپک رہا ہو تو اس سے بھی کیا ہے وضو مقروح ہوگا اور پانچویں چیز یہ ہے کہ وضو جب ہم کر رہے ہیں تو وضو کرنے کے وقت ہم کلی یا کھکار وغیرہ قبلے کی طرف پھیک رہا قبلے کی طرف اگر کلی یا کھکار وغیرہ پھیک رہے ہیں تو یہ بھی وضو میں مکروحات میں سے آتا ہے چھٹی بات وضو میں یہ ہے کہ بلا ضرورت دنیا کی باتیں وضو کے درمیان کرنا یہ بھی وضو کے مکروحات ہیں ساتھویں بات یہ ہے زیادہ پانی خرچ کرنا یہ وضو کے مکروحات میں سے ہے اور آٹھویں چیزیں اتنا کم پانی خرچ کرنا جس سے وضو کی سنت بھی آدانہ ہو جائے جیسے مثال کے طور پر کہ ایک ہی مرتبہ اگر ہم ہاتھ دھونے سے ہو جا رہا ہے تو سنت تو یہ ہے کہ تین مرتبہ دھوئے تو اگر ہم اتنا کم پانی خرچہ کر رہے ہیں کہ وضو کی سنت بھی آدانہ ہو تو یہ بھی مکروح ہے نومی بات ایک ہاتھ سے مودھ ہونا یعنی ایسے لے کر ایسا چیرہ دونا ہے یہ بھی کیا ہے وضو کے مکروحات ہے دونوں ہاتھ سے چیرہ دونا یہ سنت ہے اور تسوی چیز یہ ہے کہ مو پر پانی مارنا اس طریقے سے ایسا جو پانی مارنا کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جہاں پہ وضو کر رہے ہیں تو آزو بازو والا کیا ہے وضو کے پانی سے چھیٹے پڑ سکتے ہیں یا وہ چھیٹا کیا ہے آپ کے کپڑے پر پڑ سکتا ہے تو یہ بھی مکروح ہے اور گیاروی چیزیں ہیں وضو کے مکروحات میں سے کہ وضو کے قطروں کو کپڑے یا مسجد میں ٹپکنے دینا یعنی وضو ہم کر لیے ہیں تو وہ قطرے کیا ہے مسجد میں ٹپک رہے ہوں یا کپڑے کے اوپر ٹپک رہے ہوں تو یہ بھی وضو کے مکروحات ہے اور باروی چیزیں یہ ہے کہ وضو میں جتنی سنتیں ہیں اس کو کیا ہے چھوڑ دینا یہ بھی وضو کے مکروحات ہیں تو ان چیزوں کو اگر آپ نے وضو میں کیا تو کیا ہے آپ کا وضو جو ہوگا مکروح ہوگا ناپسند ہوگا بہتر نہیں ہوگا اور آپ یقین جانے کہ جس کا وضو بہتر نہ ہو تو کیا وہ نماز بہتر کا تصور کر سکتا ہے نماز کی قبولیت کا تصور کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے اسی لیے کیا ہے ہم اگر وضو کریں تو وضو ایسے کریں کہ بلکل سنت کے مطابق ہو کیونکہ اگر ہم وضو سنت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں نماز میں بھی